دنیا کرونا وائز کا مقابلہ کرنے میں مصروف جبکہ امریکہ پر سواج جنگی جنون امریکہ نے انڈیا کو بھی دمکی دے رالی امریکی جنگی جہازوں کا چائنہ کے جنگی جہازوں سے ٹاکرا امریکہ کا اشتیال انگیز اقدام یہ سب جاننے کے لیے کمپلیٹ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا سارے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تب سبسکرائب نے کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور گنٹی کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ نے دنیا بر میں تفشیشناک حالات کھونے کے باوجود جنوبی چین کے سمندری حدود میں اشتیال انگیز اقدام اٹھایا ہے جبود کے روز دو امریکی جنگی بحری جہاز متنازہ جنوبی چین کی سمندری حدود میں داخل ہو گئے امریکی جنگی جہاز اس وقت اس علاقے میں داخل ہوئے جہاں پہلے سے ہی چائنہ کے جنگی جہاز موجود تھے جہاں پہ ان کا آمنہ سامنا ہوا ایسے میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کشیدگی کی طرف بڑھنے لگے اور امریکہ کے اس قدم پر چین نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی ایسی حرکتوں سے چین بلکل بھی گبرانے والا نہیں اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ واقعی میں امریکہ نے جنگ کے لیے یہ امریکی جہاز وہاں پہ بیجے یا کوئی اور مسئلہ ہے یہاں پر واضح کرتا جاتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جنوبی چین کا جہاں پر طویل عرصے سے ایک متنازہ چل رہا ہے چین اس سمندری حدود پر اپنا حق جتاتا ہے جبکہ خطے کے دوسرے ممالک اس حدود کو اپنی ملکی قراز دیتے ہیں لیکن فیلال فیکٹ یہ ہے کہ چین کا اس علاقے کے اوپر زبدست قبضہ ہے اور عصر و عصوخ بھی ہے اس علاقے کے پیچھے فلیپین نورت کوریا جاپان اور امریکہ حد دو کے پیچھے اس لیے پڑا ہوا ہے کیونکہ دنیا کی کم از کم تیس فیصد سے زائد تجارت اسی علاقے سے ہو کے گزرتی ہے دوسری طرف صدر ٹرمپ پہ جو جنگ کا جنون سوار ہے اس کا مذہب بازتی وزیراعظم نرندر موڈی کو بھی چکھنا پڑا جب امریکی صدر نے پیر کو بھارت کو دمکی دی جب موڈی سرکان نے انٹی ملیریا کی عدویات جو کرونا میں محسوس ثابت ہو رہی ہے کی برامت پر پبندی آئیت کر دی ٹرمپ نے ہندوستانی وزیراعظم سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس دوائی کی تذہل امریکہ تک جلدہ جلد بنائی جائے اور اگر ایسا کرنے میں وہ ناکام ہوئے تو امریکہ کی طرف سے انتقامی کاروائی کے لیے تیار رہنا پڑے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی یہ ہربر یا کولڈ وار کی دمکیاں کب تک چلیں گی کہیں ایسا تو نہیں کہ پوری دنیا ایک طرف اور امریکہ اپنی اکڑ میں تنہا کا تنہا رہ جائے آپ اپنی رائے سے اگاہ کرنے کے لیے نیچے کمنٹس باکس میں کمنٹ بیش سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ملے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں